مازار میں بہت انٹرسنگ کاروبار ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اوپری سٹور سے دباؤ لیکن اٹھ جار اکسو پچاس کے آس پاس سپورٹ لینے کی کوشش بڑا سوال یہ کہ اوپری سٹور پر بکوالی کی جائے یا پھر لوہر لیولز پر کاریداری اور کس طرح سے نفٹی کو ٹریڈ کیا جائے اس وقت بتائیں گے ہمارے پانچ ایکسپرٹ ساتھ ہی لیں گے واحدہ کاروبار میں سٹاک فیچرز کی پانچ بیت انپکس کم ہے کہ موقع ہوں گے اوپشن ٹریڈرز کیلئے آج کا اوپشن میں اور لیں گے رائے ان تمام شہروں پر جہاں پر وائدہ کاروبار میں آج جبرزز ایکشن ہے پرائیس وولیم اور اوپن انٹریس کیلئے آج سے تو شروع کرتے ہیں فیچرز ایکسپریس آپ سب کا سواگت ہے نمسکار میں ہوں انیل سنگووی پہلے ان شہروں پر نظر ڈالیے جہاں پر ایکشن جبرززتے تیجی کی طرف ٹاٹا موٹرز انڈال کو جسے دو دگج جو اچھے نٹریس کے دمپر اجھال بھرتے ہوئے اور بائیو کون دو پرسنٹ اوپر ہر روز نیا ہائی بناتا ہوا کمزوری کی طرف سن فارما ہے آج 6% کا نقصان کے ساتھ ریلائنس کمیونکیشن جو کی MSCI اینڈیکس میں ری بیلینسنگ میں باہر ہو رہا ہے ساڑھے 3% کا نقصان اپولو ہسپیٹل 3% نیچے اوپن انٹریس بڑھا ہوا بتا رہا ہے کہ مندی کی پوزیشن سیاہ پر کاری کرم میں آج بنتی بھی دکھ رہی ہے آج کے سیشن میں چلیے یہ تو بات ہوئی دگج شیروں کی سنسیکس اور نفٹی پر دیکھیں 8,115 کے آسفاس آج بھی سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے نفٹی تھوڑا سا نیچے ہم ضرور گئیتے لیکن وہاں سے اوپر آنے کی کوشش ہوتی دکھ رہی ہے ساٹھ ہنکو کا نقصان آپ کو دیکھے گا سنسیکس میں میڈ کیپ انڈیکس آدھا پرسن کمزور ہے بینک نفٹی الگ چال جلتا ہوا تھوڑی مجبوتی کے سنکیر دے رہا ہے اب تیس ہنکو پر بینک نفٹی آپ کو نظر آئے گا ہے آئیے نفٹی فیوچرز دیکھ لیجئے کس طرح کا روجان وہاں پر بنتا ہوا دکھا ہے آج کیسی پوزیشنز بنی ہے آپ کے سامنے آج بھی کریں گے نفٹی فیوچرز اور آپ دیکھ ستنے 20 ہنکو کی پریمیم تھوڑی بڑھتیوی چار ہنکو سے اور ساتھ ساڑے ساتھ لیک شیر نے جنہے ہیں تو تھوڑے پوزیشنز تو پیجی کی طرف ہی بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں حالانکہ بازار کمزور ہے دولر آج ایک دم سٹیبل ہے روپے کے سامنے 30 پیسے کا فائدہ یہاں پر ہوتا ہوا آج دکھ رہا ہے 522 شیر مجبوط ہے اور لگ بگ 1000 شیر کمزور تو بڑھنے والی شیروں کی تعداد آج کافی کم ہے کمزور شیر زیادہ ہیں آئیے شامل کرتے ہیں ایکسپرز کو لیتے ہیں ان کی رائے نفٹی پر ہاں سب سے پہلے شروعات کریں گے انجل بروکن کے سمیت چوان کے ساتھ سواگت سمیت آپ کا بتائیے نفٹی پر کیا ٹریڈ ہے اس وقت آپ کا دیکھیں انجل جیب چار دن میں ہم نے ایک نیلی 450 پوائنٹس کا ایک سٹرانگ اپمو دیکھا ہے اور کل ہم نے ایک نیرو رینج باڈی دیکھی تھی ڈیلی چاٹ پہ اور جنرلی جب نیرو رینج ہوتی ہے تو ایکزورشن انڈیگیٹ کرتا ہے بٹ یہ ایسا مارکٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کوئی میجر کریکشن ملے ان فاک اگر کوئی بھی انٹرادے دے پاتا ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی بائنگ سائٹ پہ پوزیشن ہونی چاہیے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بائنگ سائٹ پہ رہنا چاہیے اور ایسے مارکٹ میں رزیسٹنڈ دوننے سے اچھا سپورٹ دوننا چاہیے جہاں پہ آپ کو اچھے کاسے بائنگ سیٹ اپ ملے تو بائنگ کی سلا ہوگی with a stop loss of 8095 اور ہم ایک سپیک کر رہے تین چاہ دینوں میں 8300 کے لیول ٹیسٹ ہو جائے اوکی 8000 پچانوے یہ ہے stop loss کا لیول خرید ہے نفٹی اور اوپر کر لکش ہے 8300 کا سمیت چاہوان کے رائے سمیت پھر بائنگ نفٹی بھی خریدیں گے آپ جی آنے جی تھوڑا کمسائٹ ہو رہا ہے پہ یہ بائنگ اپ آر شیٹی ہو سکتی ہے 17320 کے stop loss سے اس کو بائنگ کیا جا سکتا ہے 7900 کا ٹارگٹ ہوگا اوکی تو رائے نفٹی اور بائنگ نفٹی دونوں میں خرید داری کی سمیت کی ٹریڈ سیفٹ بروکنگ کے ڈائریکٹر نشان جین ہمارے اگلے ایکسپٹ ہیں پوچھتے ہیں ان سے بتائیں نشان کیا سلا دے رہے ہیں آپ اپنے کلائنٹس کو نفٹی پر اس وقت یہ نیل جی فیلال کوئی میں وشیش ٹریڈنگ کی سلا نہیں دے رہا ایک کیونکہ بڑھا رانہ پا چکا ہے تو دو چار دن کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اگریسٹیو سیلر جو پلیئرز ہیں وہ ایک شورٹ پوزیشن لے سکتے ہیں ایٹی وان انڈرڈ کا ٹاگٹ رہے گا اور ایٹ وان نائن زیرو کا سٹاپ لوس اوکے شورٹ کریں آٹھ ہیار ایک سو نبی کے سٹاپ لوس کے ساتھ آٹھ ہیار ایک سو کا لکش یہ راہ ہے اس وقت نشان کی دو دنوں کے لئے معمولی نیچے کی طرف کا ٹریڈ ہم سیکرٹریز کے منوز سزدیو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فون لائن پر پوچھتے ہیں ان سے بتائیں ہیں منوز بس کیا کہہ رہے ہیں چارٹس انہل جی نفٹی کا ڈیلی چارٹ دیکھیں تو آج ایک ڈاؤنورڈ ریورفل باہر بن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرین تھوڑا سا بھی ویکی رہے گا تو بیچ کے چلے نفٹی کو بیانسی سو پندہ کے سٹاپ لوس سے ہارٹ ہزار سٹاپ لوس کے ٹاگٹ کے لئے اوکے بیچنے کی رائے منوز کی بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہارٹ ہزار سٹاپ لوس انہیں کیا لگ رہا ہے بازار اس وقت وشال گرامت میں خریدداری کریں گے یا بکوالی میں خریدداری کروں گا کیونکہ مارکت کا ٹرین بہت سٹاپ لوس کے ساتھ اور مومنٹم انڈکیٹرز بھی بولیش میں ہیں تو جو بھی ٹپ پاتے ہیں وہ بائنگ اپورسنڈی کی طرح ہی لینا چاہیے تو میں ایٹ ون تری زیدہ کا سٹاپ لوس لگکے ایٹ ٹو ٹو زیروں کا ٹاگٹ لگکے لانگ کرنا چاہوں گا اوکے آٹھ ہیار دو سو بیس کا لکش لانگ کریں گے آٹھ ہیار ایک سو تیس کے سٹاپ لوس کے ساتھ تو وشال کی رائے خریدداری کی طرف ہے تو انٹریسٹنگ دکھرا ہے معاملہ دو ایکسپٹ تیجی میں اور دو ایکسپٹ کہہ رہے ہیں کہ مندی کری ہے ایک کے آٹھ چوکسی سیکیورٹیز کے ہیمین کبڑے ہمارے آخری ایکسپٹیں نفٹی پر رائے دینے کے لیے ہیمین رائے بڑی بھٹیوی آتی دکھ رہی آج جس طرح کا بازار ہے اوپر اور نیچے دونہی طرف آپ کا نینائے کوٹ کس طرف ہے تیجی کریں گے یا مندی آنیل جی ایک کریکشن is needed ون میں چلا ہے مارکٹ اور بہت ہے آرلی چارٹ پہ انڈکیٹر سیل میں آچکے ہیں میرے حساب سے کھوڑا کریکشن بنتا ہے بہت بڑا نہیں لیکن ایک ہلکا سا کریکشن بنتا ہے تو سیل کال دوں گا 8185 کا سٹاپ لک اور 8110 کا ٹارگیٹ آنیل جی پرفیکٹ سیل کال بیچنے کی رائے 8110 کا ٹارگیٹ 8185 کا سٹاپ لوس یہ رائے ہے ہمارے آخری ایکسپٹ ہیمین کی طرف سے اور بتا دوں آپ کو پانچوں ایکسپٹس کی رائے کے مطابق تین کہنے کی مندی کیجئے اور آپ مندی کرنا چاہتے ہیں تو 8190 8215 آج کا جو ہائی ہے وہاں پر لگانے ہیں سٹاپ لوس نیچے 8100 کے آس پاس کے لکش 8138100 کے آس پاس سٹاپ لوس لگا کر تیجی کرنا کرتے ہیں ہمارے دو ایکسپٹ 8222 کا لکش اوپر کی طرف تو رینج نفتی کی بہت ساف دکھ رہی ہے سپورٹ 8100 کے آس پاس اوپر 8215 بیس آج کا ہائی یہ 110-115 پوئنٹ کی رینج ہے نفتی کی جہاں پر ہم تریڈ کرتے ہوئے دکھیں گے یہ رائے ہمارے پانچوں ایکسپٹس کی طرف سے چلیے ہمارے ساتھ سمیت چاوان ہے اور وقت ہے ان سے اب ان کی ٹاپ ٹرینگ پکس لگنے کا چونکہ سمیت ابھی تک نفتی پر بولیش ہے ان کی لسٹ میں میں تین کالز دیکھ رہا ہوں تینوں میں ہے خریدداری کرائے اور سب سے اوپر ہے انٹی پیسی جو نتریوں کے بعد بے حد مجبوط ستھی میں ابھی بھی خریدا جائے سمیت جی آنے جی دیکھیں بہت ٹائم کے بعد اس نے جو 144 کا ایک لیبل ہے وہ آج بریک کیا ہے حالانکہ آج جو انٹرڈی خائز بنے وہاں سے تھوڑا 154 تک ہے کہ اس میں باؤنس آ سکتا ہے تھوڑا سلو موئنگ سٹوک ہے تو اس میں ٹائم ڈیریشن تھوڑا لمبا رکھ سکتے ہے 6 to 8 ڈیز کا ٹائم پیریڈ میں 154 کے لیبلز ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انٹی پیسی پر آئے اور یہ لیبل سارے فیوچرز کے ہیں یہ جون فیوچرز کے لیبل ہے انٹی پیسی کا ریدداری کر کے چلے آپ سمیت کی رائے ہیں 154 کا لکش 142 کا سٹوپ لوس آپ کے لیے چلے اگلا سٹوک ہے میٹل سپیس سے ویدانتا جہاں پر تیجی کرنا چاہتے ہیں سمیت بتائیں سمیت کیا ٹارگٹس ہیں اس کے لیے دیکھیں ریسنٹل ہم نے ہنڈال کو اور ویدانتا دونوں میں اچھا کا سا رنب دیکھا ہے ہنڈال کو نے آلریڈی اس کو آلٹ پر فرم کیا ہے اور ویدانتا کے بھی چارٹ سکتے ہیں کافی سٹرونگ ہے تو پرابلی ویدانتا میں ایک کیچ اپ ریلی ہو سکتی ہے ایک سو چودہ کے ٹارگٹ کے لیے اس میں خریداری کی جا سکتی ہے اور ایک سٹاپ لوس 104 کے آس پاس رکھنا چاہتے ہیں 10% مجبوط ہے آج اور 10 لاکھ شیئر نئے جڑے ہیں اوپن انٹریس میں تیجی کی پوزیشن ویدانتا میں بنیے آپ بھی خریدیں ایک سو چودہ کے لیے لیکن سٹاپ لوس ایک سو چار پر لگانا نہ بھولیں آخر اپکے سی ایٹ یہ بڑے دنوں بعد کسی نے ریکمنٹ کیا ہے کیا واجیر سمیت آپ نے پھسند کیا ایسے دیکھیں اس میں نیلی 20% کا ایک فال آیا ہوگا ہے ایک شاپ فال فام دی لیولز اف 1160 1180 بڑے اگر براڈر چارٹ پہ دیکھیں تو 900 کے آس پاس اس کو کافی اچھا سپورٹ ہے اور تین دین پہلے اس نے ایک بولیش کینڈر سٹک پیٹن بھی بنایا تھا جو کنفرم ہو گیا ہے کلوزنگ بیسیس پہ بھی تو اگر مومنٹم اسیلیٹرز دیکھیں تو اس میں کلیرلی اور بھی ایک اوپر کی طرف روم ہے جانے کے لیے تو اس میں ایک 985 کے ٹاگٹ سے ہم بائن کی سلا دیں گے اور سٹاپ لوس 905 کا ہوگا اوکے تو یہ تیسرا سٹاک ہے جہاں پر خریدداری کا موقع ہے آپ کے لیے 905 سٹاپ لوس کا لیول 985 کا لکش آپ کے لیے بازار پیسر ٹنک نیچے سنسیکس پر نفٹی پر نقصان تیرہ آنکو کا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہوں گے رولٹا کے سی ایم ڈی کے کسنگ جانیں گے ان سے کہ ریٹنگ ایجنسی نے کمپنی کو کیوں ڈاؤنگریٹ کیا ہے نتیجہ پر باتشیت کریں گے آگے کی یوج نائے بھی جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد بازارے پچاس انگ نیچے سنسیکس پر نفٹی پر نقصان دس انگوں کا فوکس کریں گے ایک سٹاک پر اور وہ ہے رولٹا آج نقصان کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا دیکھا ایک تو نتیجہ ہیں تیمائی نتیجہ تھوڑے سے نراشت نک وہ رہے ہیں اس کے علاوہ فچ اور ایس این پی دو کمپنیوں نے ڈاؤنگریٹ کیا ہے رولٹا کو وجہ دونوں ہی کمپنیوں نے کہہ رہی کہ سولہ مہی کو انہیں سکس پوائنٹ ملین ڈالر یا یوں کہیں کہ موٹا موٹی پچاس کروڑ روپے کے آسپا کب تک کریں گے اور یہ ڈاؤنگریٹنگ کا کیا مطلب ہے یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ساتھ سٹوڈیو میں ہمارا ساتھ ہیں اس وقت رولٹا کے سی ایم ڈی کہہ سنگھ ساہب سواگتے سین بی سی آواز پر دنیا واد اماؤنٹ تو چھوٹا دکھ رہا ہے پچاس کروڑ کا یہ آپ کو انٹریس کا ریپیمنٹ کرنا تھا سولہ مہی کو کیا نے اس کی وجہ سے ڈاؤنگریٹنگ ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں ڈاؤنگریٹ ہونا تو جو ہے ان کی نارمل رییکشن ہے اگر آپ اس کو اس ڈیو ڈیٹ پہ پے نہیں کریں گے تو ڈاؤنگریٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو سولہ جون جب کی تھرٹی ڈیز کا پیٹ کھرم ہو جاتا ہے وہ نہیں کریں گے تو فردہ ڈاؤنگریٹ ہو جائے گا تو آپ کو سولہ جون تک پے کرنے کا ٹائم ہے سو وہ یہ تو ان کا ایک پروسیس ہے اس کے اندر نانتھنگ ایلس ایکسپٹ کی وہ ان کا پروسیس ہے تو اس پروسیس کی حساب سے انہوں نے کرا ہے کام بر جہاں تک ہے ہمارے اس کا کہ ہم لوگ نے کافی پریشر محسوس کیا ہے ہمارے ریسیو بلز کے اوپر اور وہ جو پریشر ہے وہ کافی بڑا ہے لاسٹ چار پانچ مینوں میں اور پہلے جو ریسیو بلز ہمارے اوورال ہنڈرڈ ان ٹوینٹی ڈیز کے ہوتے تھے قریبا وہ اس اس سال جو ہم نے اکتیس مارچ کو بک کلوز کئی تو ہنڈرڈ ان نائنٹی ڈیز کے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اور یہ ریسیو بلز بھی جو ہیں سیمی کارمنٹ باڈیز ڈیفینس اس ٹائپ کے ارگنیزیشنز کے ہیں جن سے پیسہ جب رہا جاتا ہے پر وہ کب آئے گا پتہ کب آتا ہے اس میں ہمیشہ تھوڑی سی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شورٹ ٹم پیسہ آپ کو آنا ہے اور سامنے دینا ہے اس میں مس مچ ہو رہا ہے اس میں مس مچ ہو رہا ہے اور وہ مس مچ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے پیمنٹ نہیں ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ڈاؤنگیٹ کر دیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک مہینے کا اگریس پیڑیڈ ہے لیکن فیچور ایس این پی کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ سولہ جن کے پہلے یہ پیمنٹ ہو پائے گا اگر اگریس پیڑیڈ میں بھی نہیں ہو پائے گا انہیں یہ اس بات کا ڈر ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ہے ہو سکتا ہی نہ ہو اور اگر نہیں ہوگا تو ہم فردہ ڈاؤنگیٹ کریں گے لینگویج انہوں نے بولا ہے تو وہ لینگویج تو ان کی صحیح ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو فردہ ڈاؤنگیٹ کریں گے وہ تو ان کا سسٹم ہی ہے ہمیں انہوں نے ایس ای آٹومیٹک سسٹم اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خراب کام نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے کرنا تو وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کونفیڈنٹ ہیں کہ سولہ جن تک دے دیں گے پیسے ابھی تک تو ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کونفیڈنٹ ہیں کہ دے دیں گے باقی تو جو ہے سولہ جن کو ہی مانوں پڑے گا کیونکہ دیکھئے میں دیکھ رہا تھا آپ کی بیلنشیٹ پر 31 مارچ کو دو سو پچیس کروڑ کا کیش اگر میری انفرمیشن صحیح ہے ہاں صحیح صحیح ہے نا تو اگر سوا دو سو کروڑ کا کیش ہے تو پچاس کروڑ کے انٹرس پیمنٹ کے لیے آپ ڈاؤنگریٹ کیوں جیلنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ سوا دو سو کروڑ کا کیش ہوتا ہے وہ ایک تو پورا کیش کیش ایویلیبیلیٹی میں نہیں ہوتا ہے کئی چیزیں فکس ڈیپاؤزٹ میں لگی ہوتی ہیں کئی جگہ کہ وہ جو فکس ڈیپاؤزٹ ہے سٹن ڈیٹ کوریج ایکاؤنٹس کو کور کرنے کے لیے دی گئی ہوتی ہیں تو وہ ایویلیبیلیٹی نہیں ہوتی ہے ان کی اور دو شب باقی جو بچا پیسہ اس کا تو ہمارا کوئی ڈیٹو ڈی فنڈامنٹل ورکنگ اپٹل رکواریمنٹ تو سب آفیسز کا ہوتا ہے ورلڈ وور آپریشنز سب ایک چیز ہے میں جو سوچتا ہوں آپ بزنس سے لاتے ہیں آپ جیادہ سمجھتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں لیکن ایک چیز ہے کہ ایک ڈاؤنگریڈنگ کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے لوگوں کے ابھی کیا آپ سرکھیوں میں آگئے سب جگہ چل رہا ہے کہ رولٹا نے انٹریس پیمنٹ ٹائم سے نہیں کیا اب سولہ جن کو آپ ابھی بھی جو بول رہے ہیں وہ کنفیڈنس مجھے پورا دن نہیں رہا کہ سولہ جن گم کر ہی دیں گے دیکھیں کنفیڈنس اگر میرے پاس آج فنڈامنٹلی پیسہ اولیول ہوتا تو میں پہلے آج کر ہی نہیں دیتا تو کر کر آگے یہاں سے بولتا کہ میں نے کر دیا صبح آج بہت وہ سوال تو ہے نہیں تو اب جب ہم بول رہے ہیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹیڈ ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے تو لاسٹ منٹ تک کوئی اگر نہیں کسی وجہ سے ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے بہت کوشش یہی ہے کہ بائی دن اگر ہم لوگ کافی پیسہ اکھٹا کر رہے ہیں تو اس میں سے جو ہے اس کو دینا اتنا مشکل نہیں ہوگا اس لئے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ دے لیں گے بہت ہنڈیڈ پرسنٹ کسی چیز کو پریڈکٹ کرنا تو ایک غلط چیز ہے نہیں فیر ہے آپ کا سٹیٹمنٹ اچیت ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی غلط پکچر رکھ رہے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے آپ بتا رہے ہیں وہ ایک اچھی بات ہے لیکن میں تھوڑا نتیجہ پر بات کروں اتنے کمزور نتیجہ کیوں رہے ہیں اپریٹنگ فرنٹ کو آپ دیکھئے ایبیٹا تین سو بیس کروڑ سر گھٹ کر لگ بک آدھا ہی رہ گیا ایک سو ساٹھ بانسٹھ کروڑ ہے خالی ایک کارنٹ سیدھی بات ہے کہ ایس کوارٹر کے اندر ہمارا جو ہے اگر آپ دیکھیں ٹاپ لائن تو ایس کوارٹر کی ٹاپ لائن گھٹ گئی ہے لیکن وہ تو چودہ پرسنٹ گھٹی ہے تو سو 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 دیٹھ سو کروڑ پہ ٹاپ لائن گھٹ گئی ہے وہ جو ٹاپ لائن گھٹ گئی ساوہ ڈیٹھ سو کروڑ پہ اس کا سیدھا ایمپیکٹ باٹم لائن پہ اور ایبیٹا پہ سب چیزوں بجاتا ہے وہ اس لئے گھٹ گئی کیونکہ ہم لوگ کیا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے اپروول لینا پڑتا ہے کسٹمر سے کہ ہمارے یہ آپ ڈیلیوڈی چیک کر لیجئے اور ہمارا یہ سسٹم چیک کر لیجئے پھر اس کو ہم ڈیلیوڈ کرتے ہیں وہ ڈیلیوڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ بلوڈ پاتا ہے تو اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ رہ گیا ابھی مارکٹ کی سرکنسٹانسز کئی آئل کمپنیز کی کئی آئل اکنومیز کی ایسی ہو رہی ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں آج کل زیادہ ایسے ایکسپٹنس دینے میں جس سے کہ ان کو بھی رہات رہے کہ وہ چیز ناثر پہ آ جائے اور پیمنٹ سیمنٹس کرنے میں ان کو وہ ہو تو اس وجہ سے یہ رہ گیا اور وہ رہنے کی وجہ سے ساڈ ڈیٹ سو کو دو سو کو جو کم ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا بارٹم اس میں فرق پڑ گیا اور اگر آپ دیکھیں پورا سال بھر کا تو سال بھر میں اگر لاسٹ کورٹر کا بھی دیکھیں تو لاسٹ کورٹر لاسٹ یا سے بھی ہمارا جو ہے کہ ان باسٹ پرسنٹ کورٹر آن کورٹر پروفیٹ اپ ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس اور اگر اس کورٹر کا بھی دیکھیں تو کورٹر آن کورٹر اس لاسٹ کورٹر میں بھی جو ہے چھبیس پرسنٹ قریب اوپر ہے تو بارٹم لائن اسی طرح سے بری نہیں ہے ٹوٹل اوورال پروفیٹ بھی ایک سو نبیے کروڑ روپے قریب ہے قریبا سال بھر کا سو تو دیکھ ایک سٹنٹ ایسا برا نہیں ہے تو یہ شورٹ ٹرم کیش منیجمنٹ والا معاملہ ہے شورٹ ٹرم کیش منیجمنٹ والا معاملہ ہے اچھا صاحب ایک چیز جو آپ کی کمٹنی کو لے کر لگاتا رہی ہے کہ کافی لمحے سامنے سے ہم بات کرنا سنتے ہیں کہ آپ جی آئیس کمپنی ہیں جیوگرافک انفرمیشن سسٹم سے آپ آئی پی لیڈ کمپنی ایک اورگنیزشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں شاید آپ نے بیچ رہے ہیں اور سولوشن اور اپنی آئی پی بیچ رہے ہیں آج اگر ہم ڈیفنس میں بھی اتنا کام کرتے ہیں بی ایم ایس کا جب آپ پروڈیٹ کنیز کر رہے ہیں وہ بلکل آئی پی ہے ٹوٹل آئی پی ہے وہ آئی پی اگر ہم لوگ ہیں تو کیوں ہیں آئی پی میں ہم کیوں ہیں اور بھی تو بہت کوئی ہو سکتے تھے وہ ہم نہیں اس لئے ہی کیونکہ ہم آپس وہ فنڈامیٹل آئی پی ہیں ہم نے ڈبلپ کری ہیں اور ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو آج وہ ہے اور چاہے ہم لوگ بگ ڈیٹ آئی نیلیٹکس ہو چاہے ہمارے کوئی بھی اور سولوشنس ہو ایون جی آئی ایس کے بھی جی سولوشنس ہیں وہ بھی آئی پی سے کنیکٹ ہو گئے ہیں سارے سارے سرے تو سنگھ صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے پھر اب ہمیں ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا ورلڈ فورم کے اوپر جو ہے جی آئی ایس کا سولوشن کمپنی ہونے کا پوری ورلڈ میں اس کا ایوارڈ ملا بھی پچیس مہین کو تو اب مجھے دو چیزیں بتائیے سر جو کیش منیجمنٹ کے حساب سے اور نتیجوں کے حساب سے کیا جو سب سے برا سفر تھا کمپنی کے لئے بیچ چکا آپ یہ کہیں گے اپنے نمیشکوں کو جو آپ کا شیئر لے کر بیٹھے ہیں کہ بھائی چلیے یہ کیش منیجمنٹ والا معاملہ ہے جو اب دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گا یا اب آپ آئی پی کمپنی میں کنورٹ ہو گئے ہیں تو اب نتیجے آپ کو اس سے برے نہیں دکھیں گے کیا یہ کونفیڈنس ہے آپ کیا سکتے ہیں پکہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ آئی پی کمپنی میں ہو گئے ہیں اس وجہ سے جو ہمارا اتنا انویسمنٹ ہوتا تھا اس طرف وہ اب رک جائے گا تو اس کی وجہ سے فری کیش لو جادہ ہو جائے گا اور وہ فری کیش لو ہو جانے سے ہماری جو ہے بہتر ہو جائے گی پوزیشن اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ جو مسمیچ ہے یہ ساری عمر تو رہ نہیں سکتا دو چاہ پانچ میں آپ نے سولہ جون کو اپنا یہ انٹریس کا ڈیفولٹ بچا لیا تو پھر کمپنی کو آگے دکھت نہیں آئے گی سولہ جون میں اتنی زیادہ اس کے پر فوکس نہیں کر رہا کیونکہ دیکھیں خالی ایک سولہ جون کی کھالی بات نہیں ہوتی ہے ابھی آپ ان بات کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ ہی بتا چاہتا ہوں کی ویریس میچورٹیز ای سی بی کی اس کی بھی کمپنی کی ہوتی ہیں اب آج وہ ای سی بی کی میچورٹیز بھی تو جو ہیں آ رہی ہیں یا آ گئی ہیں تو وہ اگر یہ نہیں ہو پایا تو اس بڑی پکچر میں دیکھایا تو وہ بھی نہیں ہو پائیں گی تو ہمارے لئے کوئی خالی یہ سیون میلین ڈالر is not a big issue جب ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک تھاڈی فائی میلین ڈالر کی اور بھی ایک ای سی بی ڈیو ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہم کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے کہ آج پچی سال میں ہم نے سب چیزیں بلکل کریں ٹھیک سمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی تو جب یہ مس میں چاہے تو ساری چیزوں کی لئے آئے گا تو اس سمیں وہ ساری چیزوں سارٹ آؤٹ کرنے میں جو ٹائم لگے گا لگے گا وہ کر کے ہم اس کو نکل جائیں گے بٹھ ہمارے کوئی اشواش ہے کہ ہم پاس ایسٹس اتنے ہیں ٹیلنٹ اتنی ہیں آئی پی اتنا ہے مارکٹ اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ کر لیں گے تو اچھلے بزنس کو لے کر دکتیں نہیں ہیں لیکن دکتیں شورٹ ٹرم کیش منیجمنٹ کو لے کر رہے جو کے کے سنگھ صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو دیندارے وہ پیسہ سمیں سے نہیں چکا رہے ہیں جیدہ تر اس میں سرکاری کمپنیاں ہیں اور اس کے چلتے انہیں اپنے آگے پیمنٹ کرنے میں تھوڑی سی دکتیں آ رہی ہیں تو شورٹ ٹرم کی دکتیں ہیں دیکھتے ہیں اب آگے کس طرح کے ڈولپمنٹ ہوتے ہیں شکرہ سنگھ صاحب آپ کا ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے اور اس پورے معاملے پر اور نتیجے پر ہم سے بات چیز کرنے کے لئے دھنے وقت ہے اور بریک کے بعد لوٹیں گے آپشنز کی دھنیتی کے ساتھ پچپننگ کا نیچے ہے سنسیکس اور دا سنگھو کا نقصہ نفٹی پر اب لیتے ہیں آپشنز کی دھنیتی جو بھیجی ہے میں دیپیش مہتا نے وائدہ خاروبار کے ایکسپرٹ اور دیپیش کہہ رہے ہیں کہ نفٹی کا ایک لوٹ بیچے آپ آٹھ ہزار کا پوٹ پوٹ بیچنے کا مطلب ہے کہ آپ کو تیجی کی پوزیشن ملانی ہے اور ایک بیچے آٹھ ہزار تین سو کا کال کال بیچنے کا مطلب ہے مندی کی پوزیشن ملانی ہے جب پوٹ اور کال دونوں بیچے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ بازار ایک رینج میں ٹریڈ کرے گا اور دونوں کو بیچ کر آپ کو ملے گی پریمیم پچاس پی اور جیسے جیسے دیرے دیرے یہ پریمیم گٹے گی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوگا لیکن یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ پوٹ اور کال دونوں بیچے تو آپ کا لوس ہوتا ہے انلیمیٹیڈ پروفٹ ہوتا ہوتا ہے اتنا ہی جتنا کہ آپ نے پریمیم بیچی تو آٹھ ہزار کی پوٹ آپ بیچ رہے ہیں یعنی کہ پچاس پوئنٹ کی پریمیم ساتھ ہزار نو سو پچاس کے نیچے آپ کی انلیمیٹیڈ رسک شروع ہو جائے گی اور آٹھ ہزار تین سو پچاس کے اوپر بھی انلیمیٹیڈ تو جب تک ساتھ ہزار نو سو پچاس اور آٹھ ہزار تین سو پچاس کے بیچ میں نفٹی رہتا ہے تب تک گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے رینج کے باہر نکلے تو اس رنیتی میں آپ سٹو کلوس لگا کر نکل جائیں یہ سلا ہوگی لیکن پٹ اور کال بیچ کر پریمیم کمانے کی بات کر رہے ہیں بعد ہم جانیں گے کورپورٹ انڈیا کی کیسی رہی اس بار کی سپیئر یہاں ریجلس آ چکا ہے ریجلس سیزن پورا ہو چکا ہے اس پر ہمارا خاش شو دیکھیں چھوٹے سے بریک کے بعد